نمسکار ساتھیوں میں ڈکٹر راجیو سنگھ اپنے چنل انبھوت میں آپ سب کا ایک بھر سے سواگت کرتا ہوں اور ساتھیوں اپنی چرچہ کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ سکرین پر ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ ایک بھینس ہے اور جس کو ڈیلیوری میں بچہ دینے میں ماتر پندرہ دن کا لگ بک سمجھ ہے اور یہ بھینس لگ بک پچھلے پندرہ دنوں سے بہت کم کھا رہی جب دو تین دن ایسا ہوا اس نے نہیں کھایا تو پشو مالک جو تھے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے آس پاس کے کسی پیراوٹریسٹ آپ سے سمپرک کیا تو انہوں نے ان کو بھوک کے لیے کچھ گولیاں بتائیں کہ آپ یہ کھلا دیجی آپ کی بھینس کھانے لگی لیکن اس کا کوئی بھی فرق نہیں پھر انہوں نے کچھ اور اپچار کی کچھ دیسی اپچار کی اور اس طرح یہ دھیرے دھیرے کر کے چودہ پندرہ دن ہو گئے لیکن وہ بھینس نہ کے برابر کھا رہی اب انہوں نے بڑا ٹنشن ہو رہی کیا ہماری بھینس یہ ٹھیک بھی ہوگی کی نہیں ہوگی تو ایسا کیا ہے تو ایسی کنڈیشن کیوں بنی گربہ بستہ کے آخری مہینے میں کئی بار پشو کھانا کم کر دیتا ہے یا نہ کے برابر کھا رہا ہوتا ہے اور اس میں تمام بھوک کی دوائیاں جو ہم دیتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب روک کچھ اور ہے اور دوائی کچھ اور چل رہی ہے ہم اس کو جو بھوک کی دوائی دے رہے ہیں جو ہم اس کو لیور ٹونک دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو یعنی ہمارا ڈیگنوسز جو ہے ہم اس روک کو اس کنڈیشن کو پہچان نہیں پا اور ہمارے ویٹنیری میں تو یہ خاص بات ہے کہ اس میں تمام لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی پروپر ایڈوکیشن نہیں ہے ویٹنیری کی ہندوستان میں خاص کر تو وہ انفیکسیڈ ڈیزیز کو تو سمجھتے ہیں جہاں پر روک جو ہے کسی مایکرو آرمیزم کے کارن ہو رہے ہیں تو بھئی انٹی بائیٹک لگائے پین کلرس لگائے انٹی انفلیمیٹری دیئے اور اس میں کام بن جاتا ہے لیکن جہاں پر میٹابولک ڈیزیزز ہیں جہاں پر ڈیفیسینسی ڈیزیزز ہیں وہاں کے لکشن کئی بار لوگ پہچان نہیں پانتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ اور اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ساتھیوں میں اپنی اس چرچہ کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے میں آپ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے جن بھی ساتھیوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پریج اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ چینل انبھوتی جو ہے میں نے بنایا ہے اپنے کسان بھائیوں کی مدد کے لئے کہ جو سمسیائیں جو باتیں کہیں پہ ڈسکرس نہیں ہوتی اس کو ہم یہاں پہ ڈسکرس کریں اور ان سمسیائوں کا ایک حل ڈھوڑنے کی بھی کوشش کریں آپ کے ساتھ ہی آج ہم بات کر رہے ہیں گربہ وستہ کے آخری مہینے میں پشک کا چارہ کھانا چھوڑ دینا یا ناک کے برابر کھانا جاہر سے بات ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے تو یہ کنڈیشن دو وجہوں سے ہو سکتی پہلی وجہ کیا ہے پہلی وجہ ہے کہ آپ کے پشک میں گربہ وستہ کے آخری مہینے میں مدر کو اور بچہ جو اس کے پیٹ میں پڑھلا ہے دونوں کے لئے گلوکوز اور امینو ایسٹس کی جرورت ہوتی ہے انرجی کی جدہ جرورت ہوتی ہے اور اگر وہ جرورت نہیں پوری ہو پاتی ہے کسی وجہ سے تو آپ کی پشک میں دردرد دکت آنے شروع ہوتی ہے کیا دکت آنے شروع ہوتی ہے باڈی جو ہوتی ہے فیٹ کو موبلائز کرنے لگتی ہے اور وہ فیٹ لیور میں جا کر ڈیپاؤزٹ ہو رہا لگتی ہے جیسے ہم جانتے ہیں منوشیوں میں فیٹی لیور کا نام سننا ہوگا ہم نے ویسے ہی کنڈیشن پشک میں بھی فیٹی لیور کی بننے لگتی ہے خاص کر وہ پشک جن کی صحت غربہ وستہ کے آخری سمجھ میں بہت اچھی ہے ان میں یہ دکت اور زیادہ ہوتی ہے ہم تو سوچیں ہمارا پشک ہٹا کٹا ہے لیکن وہاں پر فیٹی لیور ہونے کے چانسز اور زیادہ ہوتی ہے پرائمری وجہ تو کئی بار یہ ہوتی ہے اب سیکنڈری وجہ کیا بن جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا پشک نہیں کھا رہا ہے تو ہم اس کو چوکر ہے اناج ہے آٹا ہے اس طرح کی چیزیں اور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ایک تو پشک کم کھا رہا ہے اس کی جگالی یعنی ریومنیشن کم ہے اور دوسرا ہم نے اس کو کنسنٹریٹ اور دینا شروع کر دیا اناج اور دینا شروع کر دیا تو آپ کیا ہوگا ایسی ڈی ٹی بڑھنے لگے گی ایسی ڈوسیز ہونے لگے گا تو پہلی تو کنڈیشن پہلی یہ آپ کے پشک میں یہ ہو رہی تھی کہ وہ کم کھا رہا ہے اور رہی صحیح قصر ایسی ڈوسیز نے پوری کر دی تو اس لیے جب ہم اس کا کاران سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پشک کو انرجی کی جدہ جرورت ہے ایمانو ایسیٹس کی جدہ جرورت ہے ماں کو بھی اور بچے کو بھی اور وہ اس کو صحیح مادتہ میں نیٹریشن پہنچ نہیں پا رہا ہے اس وجہ سے بھوک نہ لگنے کی شروعات ہوئی پشک نے کھانا چھوڑا اور آپ نے اس کو بھوک کی گولی دیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا آپ نے اس کو لیورٹونک دیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا لیکن جب ہم اس کو اور آٹا اور اس کو چوکر اور اس طرح کا کنسنٹریٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو دو چار دنوں میں آپ کی پشک کے اندر ایسی ڈوسیز کی کنڈیشن ہونا لی اس کی ریومن کا پی ایچ گرنے لگتا ہے تو یہ کوڑ میں کھا جیسی استھیتی ہو گئی اب جب ہم اس کے کاران سمجھ گئے ہیں تو ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار میں نے دکھا ہے جب پشک کھا نہیں رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی پشک کو لگ رہا ہے کہ سرہ جیسی کنڈیشن آگئی تو کئی بار ایسی کنڈیشن میں لوگ اپنے پشکوں کو لیکے جب پریشان ہوتے ہیں اور کوئی اس کے لیے آیا اس نے کچھ دوائیاں دی فک کی دوائی دی لیور ایکشٹریکٹ لگایا انجکشنز لگائے اور آپ کے پشک نے دو چار دن نہیں کھایا تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو ٹریپینوسومہ کا تو انفیکشن نہیں ہے اس کو کہیں ایسا تو نہیں کہ سرہ ہے جس کے لکشن بہت کلیر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ بیرنیل لگا دیتا ہے بیرنیل مطلب ڈیمنا جی نے سیچوریٹ لگا دیتا ہے کسی بھی کمپنی کا وہ تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کنڈیشن اور بگڑ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی انفیکشن تو تھا نہیں وہ تو انرجی ڈیفیسنسی اور ایس ڈوسیس کی وجہ سے دکت آ رہی تھی اور وہاں پر ہم نے انٹی پروٹو جوگل اس کو ٹرک دیتا ہے کوئی تگڑا انٹی بائٹک دیتا ہے تو وہاں پر کنڈیشن اور خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس پر کیا کرنا ہے اگر ہمارا پشو گربہ باوستہ کے آخری مہینے میں خاص کر جب اس کو دو سے تین ہفتے رہ جاتے ہیں اس دوران کھانا کم کر دیتا ہے اگر آپ کی پشو میں ایسی کنڈیشن آتی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ پشو کو بکھار نہیں ہے ہمارا پشو دو تین دن سے کم کھا رہا ہے اس کا شریر بھی اچھا ہے اس کے بعد بھی کم کھا رہا ہے صحت اچھی ہے پھر بھی کم کھا رہا ہے تو ہمیں اس کو انرجی دینی ہے تو انرجی کیسے دیں گے مارکٹ میں پروپائلین گلائکول بیجڈ پیپیریشن ہے وہ آپ اپنے پشو کو دینا شروع کر دیں کچھ میں آپ کے اس میں سکرین میں لگا رہا ہوں آپ کی مدد کیلئے وہ کوئی لے آئیں اور لگ بگ دو سو ایمل پر ڈے دینا شروع کریں اگر بہت زیادہ دکت ہے تو دو سو ایمل صبح شام بھی دے سکتے ہیں ورنہ دو سو ایمل پر ڈے یعنی سو ایمل صبح شام یا دو سو ایمل ایک بار آپ اس کو دینا شروع کریں اور جب آپ اس کو پانچ سات دن دیں گے تو اس کی کنڈیشن اپنے آپ صدرنے لگے کیونکہ ہم نے پروپائلین گلائکول کے فارم میں اس کو انرجی دیتی دوسرا کام کیا کر سکتے ہیں دوسرا کام ہم یہ کریں گے کیونکہ چونکہ آپ کی پشو کے پیٹ میں اس سمیں ایس ڈی ٹی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کوئی بڑیا مائکرو فلورا والا جس میں لائی ویسٹ ہو اور ساتھ میں کوئی بفر ہو اس طرح کی پرپریشن بھی تین چار دنوں کے لیے دیتے ہیں مارکٹ میں بھی بہت ساری ایسی پرپریشنز ہیں جس میں اچھا مائکرو فلورا سیٹ کرنے کے لیے لائی ویسٹ اور سپورس بھی ڈالے گئے ہیں اور ساتھ میں کوئی ریومنل پفر ہو تو آپ وہ دے سکتے ہیں کچھ پروڈکٹس میں دکھا رہا ہوں آپ کو اسکرین پر اس کو ہمیں بس دو دنوں کے لیے دینے کیونکہ جو ایس ڈیوسس ہوا ہے اسے ہمیں بس بیلنس کرنے اور آپ انہی دونوں چیزوں کے پریوک سے دیکھیں گے کہ آپ کا پشو تین چار دنوں میں اس نے پلکل نارمل ڈائٹ پہ آنا شروع کر دیا نہ اس کو انٹی بائیٹک لگا نہ اس کو انٹی پروٹو جوگل لگا نہ اس کو کوئی اور انجیکشن جھیلنا پڑا اور آپ کا پشو ٹھیک ہو تو ساتھیوں اس جو میں نے آج بتایا ہے ہمارے پشپالک بھائی ہمارے کسان بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس کو جرور اپلائی کریں اور اس کے کیسے ریجلٹس آتے ہیں میری اس جنکاری سے آپ کو کتنا فائدہ ملا اس کو جرور شیئر کریں دانی بات ساتھی